تو قرآن کا انداز جو ہے وہ استدلالی نہیں تمثیلی ہے وہ دلیل سے بات نہیں سمجھاتا وہ مثال سے بات سمجھاتا ہے دلیل تو دلیل سے ٹوٹ جاتی ہے ہاں جب مناظرہ ہوا سیدنا عبراہیم علیہ السلام کا نمروز سے فرما اللہ تم مشرق سے سورج نکال کے مغرب میں چھپاوے تم مغرب سے نکال کے مشرق میں چھپا دے تو جانے بس لا جواب ہو گیا ایسا ہو گیا ہاں دلیل سے سورج نکال کے مغرب میں چھپا دے تو جانے تو دلیل سے ٹھوٹ جاتی ہے اس کے لئے ہاں سے دلیل لائے گا جب یونان کے فلاسفہ کو حکومت نے جلاوطن کیا ہو اسلامی اسٹیٹ میں آگئے اور فلسفہ کی بنیاد منطق پر ہے استدلال پر اب عقائد اسلامی خطرم پڑ گئے تو علم کلام وجود میں آیا کہ امام فخر الدین راضی جیسے علم کلام کے عیمہ پیدا ہو گئے سرسید کا سابقہ پڑ گیا سائنس سے سائنس کی بنیاد مشاہدات پر جب وہ غیب کی باتوں کی تصدیق نہیں کر سکتا انکار کر دیا کہ جاں جی فرشتوں کے حجود خارجی کا انکار کر دیا جنات کے حجود خارجی کا انکار کر دیا اور وہ اس میں منفرد نہیں تھے پہلے افسرین نے جو تیرہ باتیں مختلف تفاصیر میں لکھی تھی وہ بشامت عمال وہ ساری انہوں نے اپنی تفسیر پہ جمع کر لی تیرہ کی تیرہ پس سائنس کی بنیاد تو مشاہدے پر ہے سائنس is a systematized knowledge of universe gained by حمند ویشت and experience بس پیلے رنگ کو نیلے رنگ میں ملایا ہے کیونکہ ہرا ہو گیا وہ کر کے دکھا دیا کیسے ہو جاتا ہے کیونکہ ایسے ہو جاتا ہے نیلے رنگ کو پیلے رنگ میں ملایا ہے وہ ہرا ہو گیا کیا ہے کہ بنیاد تجربے پر ہے کر کے دیکھ لیے سب سے پہلے اپنے عقائد کو درست کریں بیماریاں میں کیا عرض کروں سائنس سائنس تو شرکی ہی پڑھاتا ہے اس کا نام ہم نے علم رکھا ہوا ہے وہ تو شرکی ہی پڑھاتا ہے سائنس کا تقاضی کیا ہے سائنس کا تقاضی ہے کائنات سے کائنات کو جڑنا